بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو حیر و آفیت سے رکھے آمین آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ استقفار کی فضیلت کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو قرآن و خدیث کی روشنی میں استقفار کی فضیلت بتاؤں گی ارشاد باری طالع ہے اور اللہ طالع اپنی موجودگی میں ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اور اسی طرح اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ بخشش مانگنے والے ہوں مزید فرمایا جو شخص کسی برائی کرتقاب کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے وہ پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ کو بہت بخشنے والا نہائیت مہربان پائے گا آئیے کچھ حدیث کی روشنی میں آپ کو استقفار کی فضیلت بتاتے ہیں حضرت شداد بن عوث روایت کرتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یقین کامل کے ساتھ صبح کی نماز کے ساتھ سید الاستقفار پڑے گا اگر اسی دن شام سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا اسی طرح جو شخص مغرب کی نماز کے بعد یقین کامل کے ساتھ سید الاستقفار پڑے گا اگر اسی رات صبح سے پہلے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا سید الاستقفار یہ ہے اے اللہ تو وہی میرا رب ہے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو نے مجھے پہدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں تیرے اہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں جس قدر طاقت رکھتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے آپ پر تیرے نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اطراف کرتا ہوں پس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا استقفار کے دنیا و آخرت میں کیا فوائد ہیں آج میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استقفار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو یعنی استقفار سے بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے آیا ہو سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے سورہ نو میں اللہ تعالیٰ نے استقفار کے چار فوائد بتائے ہیں توبہ استقفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے مال اور اولاد دیتا ہے اور بغاد دیتا ہے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے کہ بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کیجئے جزاک اللہ